کوئک ریاکشن ابھی شیخ ابھی تک جو آپ نے گراؤن پر ریپورٹنگ کی ہے اب شویب جمعی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کونسولیڈیٹ ہو کے ایک ساتھ نہیں پڑے گا سپلٹ ہوگا کیا ایسا لگتا ہے سپلٹ ہوگا کیا لگ رہا ہے وہاں پر ٹیکی نشانت دو چیزیں ہیں جو میں آپ کے بات سن رہا تھا جہاں آج تک متواہ سمدائے کی بات کریں گے متواہ سمدائے میں بہت ہی کلیرٹی ہے اور وہاں پر کلیرٹی اس بات کو لے کر کے ہے اور بڑی سنکھا میں ان کی ریلیا نکل رہی ہے اور بڑی بات جو ممتہ بالا تھاکور جو ٹی ایم سی میں ہیں اور شانٹان تھاکور کی جو چاچی لگتی ہیں وہ بھی ٹی ایم سی سے ایم پی رہی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی سی ایے چاہیے بس اس میں ان کی شرطیں یہ ہیں کہ اس میں آپ ڈاکومنٹ مت مانگیے بس ہم کو سیدھے ناغرکتہ دے دیجئے کنڈیشن الگ کر رہی ہیں لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو وہ بھی چاہیے تو اس میں کوئی کنفوزن کئی نہیں ہے بڑے پیمانے پر ٹی ایم سی اور بی جے پی دونوں ہی اب بڑی بات یہ ہو ہے کہ اس کو لے کر کے دوسرے طبقوں میں کس طرح کا پروپولرائزیشن ہو سکتا ہے جس کی کوششیں پارٹیاں کر رہی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے عویق جی اگر جڑ گئے ہو تو میں دیکھ سکتا ہوں عویق جی سے سمپنک نہیں ہو پا رہا ہے میں سیدھے چلوں گا گولف کے پاس گولف آپ کے اگلے سروے کے پوائنٹس کیا کہہ رہے ہیں بلکل نشاند اور اب کافی ہم سوال لے کر آئیں گے اپنے درشکوں کے سامنے کہ ہم نے جب بنگال کے ووٹرز کا منٹ اٹولا تو اب الگ الگ حساب سے الگ الگ کمیونٹی یا الگ الگ لوگوں کے بیچ ہم گئے تو کیا نکل کر سامنے آئے دیکھے ہاولہ بریج پر ہوں میں اور یہ پرتیقاتما کی صحیح لیکن اب کون سی پارٹی اور لوگوں کے بیچ ووٹ پرسنٹیج بریج بنے گا جلدی سے بتاتے ہیں بنگال کے بزنسمن کسے ووٹ دیں گے تو ٹی ایم سی کو تیتیس فیزدی ووٹ دیں گے لیکن بی جے پی کو سب سے زیادہ 41 فیزدی بزنس کمیونٹی ووٹ دینے کی بات کہہ رہی ہے لیفٹ کانگریس اور آئی ایس ایف کے گھڑ بندن بزنس کمیونٹی کے ووٹ ملیں گے کہنے سکتے 12 فیزدی اور نوٹا 2% بنگال کے کسان کس کو ووٹ دیں گے تو یہاں ماملہ اُلٹا ہے اور ایسا لگتا ہے کیا سوال ہے یہ کیا کسان آندولن کا اثر پڑا ہے بی جے پی کے اوپر بی جے پی کو کیا نقصان جلنا پڑے گا کیونکہ 43 فیزدی کسان کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹی ایم سی کو ووٹ دیں گے 31 فیزدی کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ ہیں لیفٹ کانگریس اور آئی ایسا ف کے گھڑ بندن کے ساتھ 18 فیزدی کسان ہیں اور کہہ نہیں سکتے ایسے کسان 7 فیزدی ہیں نوٹا کہنے والے ایک فیزدی کسان ہیں پھر بنگال کا مزدور کس کو ووٹ دے گا تو بنگال کے مزدوروں میں 43 فیزدی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ٹی ایم سی کے ساتھ ہیں تو کسان اور مزدور ٹی ایم سی کے ساتھ دیکھتے ہیں 32 فیزدی مزدوروں کا کہنا ہے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ ہیں آئی ایس ایف کانگریس اور لیفٹ کو 19 فیزدی مزدور ووٹ دینے کی بات کہہ رہے ہیں 6 فیزدی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ نہیں سکتے پھر بے روزگار کس کو ووٹ دیں گے یہاں معاملہ اُلڑ جاتا ہے یہاں گصہ دیکھتا ہے ممتہ سرکار سے بے روزگار لوگوں کا بی جے پی کو ووٹ دینے والے بے روزگاروں میں 43 فیزدی ہیں یعنی ان کا ماننا ہے کہ بی جے پی آئے گی تو ان کو روزگار ملے گا ٹی ایم سی کو ایسا کہنے والے ماتر 20 فیزدی ہیں اور لیفٹ کانگریس اور آئی ایس اف کو بھی 20 فیزدی بے روزگار ووٹ دینے کی بات کہہ رہے ہیں کہہ نہیں سکتے 12 فیزدی نوٹا 5 پسند بنگال میں سرکاری نوکری کرنے والے کس کو ووٹ دیں گے بہت انٹرسٹنگ آخلا پھر بدلتا ہے یہاں 42 فیزدی گورنمنٹ ایمپلائی سرکاری نوکری کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹی ایم سی کو ووٹ دیں گے بی جے پی کو 36 فیزدی سرکاری نوکری والے ووٹ دینے کی بات کہہ رہے ہیں 11 فیزدی لیفٹ کانگریس اور آئی ایس اف کو ووٹ دینے کی بات کہہ رہے ہیں کہہ نہیں سکتے کہنے والے 7 فیزدی ہیں اور نوٹا کہنے والے 4 فیزدی ہیں آگے اگر نیجی نوکریوں والے سے پوچھیں تو پھر بدلتا ہے آخلا پرائیوٹ نوکری کرنے والے 42 فیزدی ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بی جے پی کو ووٹ دیں گے اور ٹی ایم سی کو ایسا کہنے والے لگ بگ بہت کم ہیں بی جے پی سے 27 فیزدی پرائیوٹ نوکری کرنے والے صرف ٹی ایم سی کو ووٹ دینے کی بات کہہ رہے ہیں 15 فیزدی لیفٹ کانگریس اور آئی ایس ایف کو ووٹ دینے کی بات کہہ رہے ہیں اور کہہ نہیں سکتے کو کہنے والے 12 فیزدی ہے اور نوٹا 4 فیزدی اور نشانت اب وہ سوال جو بھی آپ نے پوچھا تھا گرینیاں مہلائے کس کو ووٹ دیں گی تو بنگال کی گرینی سب سے زیادہ اگر کسی کے پکش میں ہے تو وہ بی جے پی ہے 41 فیزدی گرینیوں کا کہنا ہے کہ وہ بی جے پی کو ووٹ دیں گی 32 فیزدی گرینیاں ٹی ایم سی کے ساتھ ہیں 12 فیزدی لیفٹ کانگریس اور آئی ایس ایف کو ووٹ دینے کی بات کہہ رہے ہیں 12 فیزدی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ نہیں سکتے تو وہ بھی اپنا من نہیں بنات پائی ہیں یا آپ اتنے نہیں کھول رہے ہیں اور 3 فیزدی نوٹا کے پکش میں ہیں نشان آپ جو بتا رہے ہیں بڑا انڈسٹنگ ہے یہاں پر کیونکہ یہ جو سٹیٹسٹکس میں کچھ چیزیں بڑی گلیرنگ ہیں پروہ دیشکی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر